معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینڈر ارفان صدیقی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص سیٹوں کے فیصلے کے بعد سب سے بڑا آئینی سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا کوئی آزاد رکن اسمبلی حلف نامہ دے کر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جانے کے بعد اپنا حلف توڑ کر کسی دوسری جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کیا اس پر فلور کراسنگ کا قانون آئیت نہیں ہوگا کیا سپریم کورٹ کسی رکن اسمبلی کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ فلہ جماعت سے نکل کر فلہ جماعت میں چلا جائے ایسا کرنے سے کہیں آئین کے آرٹیکل 62-63 کا اطلاق تو نہیں ہو جائے گا ارفان صدیقی اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینج میں شامل آٹھ موزز جج ساہبان کے تاریخ ساز فیصلے کی روح سے خواتین اور اقلیتوں کی متنازہ نشستیں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والی سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی نہ اسمبلیوں میں موجود دوسری جماعت کو ان نشستوں کے حقدار مختلف اسمبلیوں میں بیٹھے وہ افراد ہیں جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ یا نشان پر الیکشن نہیں لڑا جو آزادہ نہ حیثیت سے انتخابی اکھاڑے میں اترے جنہوں نے اسمبلیوں میں آ جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی سے وابستگی کا اعلان کرتے ہوئے کوئی اجتماعی نظم قائم نہیں کیا جو آئین اور قانون کی دی گئی میاد کے اندر اندر اور بسط اجزو نیاز اپنی آزادہ نہ مرضی اور خوش دلی سے ایک اور رکن سے جا ملے جو انہی کی طرح بطور آزاد اسمبلی میں آیا تھا انہوں نے خود فریوی کے لیے یہ تصور کر لیا کہ ہم سنی اتحاد کانسل نامی سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں یہ ہرگز نہ سوچا کہ ہم ایک بے چہرہ اور بے نام و نشان جماعت میں شامل ہونے کی بجائے خود اپنی جماعت تحریک انصاف کا احیاء کر کے اس میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جلد ہی پی ٹی آئی اور اس کے وکلہ کو بھیانہ غلطی کا احساس ہو گیا لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا قانونی جنگ لڑنے سے پہلے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب یہ مقصوص نشستیں کسی طور پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی سو پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کانسل کو ابھارا جو عدالت جا پہنچی پشامر ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے قرار دیا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں نہ سنی اتحاد کانسل کو لہٰذا انہیں اسمبلیوں میں موجود دیگر جماعتوں میں ان کی تعداد کے مطابق تقسیم کر دیا جائے سنی اتحاد کانسل دادرسی کی اپیل لے کر سپریم کورٹ آگئی نو طویل سماعتوں کے بعد تیرہ رکنی بینچ میں شامل آٹھ آلی مرتبت منصفان نے معاملی کی نزاکت اور حساسیت کی وجہ سے آئینی اور قانونی موشگافیوں پر پڑھنے اور بے سمر دماغ سوزی کرنے کی بجائے انصاف کا ایک لا محدود وسیطر اور آفاقی تصور اپناتے ہوئے سارے معاملے کو مسند عدل پر بیٹھ کر دیکھنے کی بجائے پی ٹی آئی کے دل کے نرم ترین گوشے میں آسن جمعیا آئین کی سبز کتاب ایک طرف رکھی اور طویل مراقبے کے بعد بحرِ عدل و انصاف سے یہ گوھرِ تابدار نکال کر لے آئے کہ بے شک پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے بے شک اس کے امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا نہ انتخابی نشان بے شک انہوں نے اسمبلیوں میں آنے کے بعد آزاد ارکان کے طور پر غیر مشروط حلف اٹھا لیا بے شک اپنی آزاد حیثیت اور پی ٹی آئی سے وابستگی سے دستکش ہو کر وہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو گئے بے شک وہ کوئی ارزداشت اور فریاد لے کر ہمارے پاس نہیں آئے بے شک وہ بھی مقصود نشستیں سنی اتحاد کانسل کو دینے کے عارض مند ہیں لیکن آئین اور قانون کا تقاضی جو بھی ہو وسیطر آفاقی انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ یہ نشستیں ایک بڑے گفٹ پیک میں باندھ کر پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائیں ارفان صدیقی کہتے ہیں کہ بلا شبا جج صاحبان کے سامنے عدل جہانگیری کی ایسی کئی مثالیں موجود ہوں گی جن میں آئین کی بجائے ذاتی مسلحتوں کی بنیاد پر فیصلے دیے گئے ہوں گے کوئی کچھ بھی کہے تسلیم کرنا پڑے گا کہ موزز جج صاحبان نے ستر سالہ پرانے نظریہ ضرورت کو فرسودہ خیال کرتے ہوئے ایک نیا تازہ دم اور وسیع المقاصد نظریہ تخلیق کیا جسے نظریہ سہولت کا نام دیا جا سکتا ہے یہ نظریہ انصاف کے نگے بانوں کی بالغ نظری اور فکری بلوغت کی دلیل ہے اس نظریہ کی اساس زمانہ قبل از مسیح کے پنچائت نظام پر رکھی گئی ہے پنچوں کے سامنے آئین کی کوئی کتاب ہوتی ہے نہ قانون کا کوئی کتاب چاہ کوئی ذابطہ فوجداری نہ ذابطہ دیوانی بس چند بڑے بڑے کسی گھنے پیڑ کے نیچے چار پائیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں ہکے کے کش لیتے ہیں زیر نظر معاملے پر چلچلاتی سی نظر ڈالتے ہیں اور ثواب دید پر فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں یہ فیصلہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو سب فریقوں پر واجب اور لازم ہوتا ہے کچھ کم فہم سے لوگ 21 صدی کے اس روشن اور بیدار اہد میں زمانہ قبل المسیح کے پنچائیتی نظام کو ملک و قوم کے لیے نیک شکون خیال نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کو بے مائنی بنا دیا گیا اور نظریہ سہولت کے مطابق مہیم جویانہ فیصلے صادر ہونے لگے تو مہیم جوی کو فروغ ملے گا اور منمانی پر مبنی سہولتکاری کسی ایک ادارے کی میراس نہیں رہے گی لیکن میرے خیال میں ہمارے منصفین کرام ہم سے کہیں زیادہ زیرک کہیں زیادہ معاملہ فہم اور کہیں زیادہ دور اندیش ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظریہ سہولت کا اطلاق کن نیک چلن جماعتوں اور پاک باز شخصیات پر ہوگا افان صدقی کہتے ہیں کہ بحث مباعث سے ہٹ کر زندہ اور تابندہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی سمیت پانچ اسمبلیوں میں نابود سمجھی جانے والی پی ٹی آئی نظریہ سہولت کی ایک ہی جادوی پھونک سے زندہ ہو گئی ہے ناتو کو سپریم کورٹ نے تو ہماری بہت سی غلطیاں بھی درست کر دی ہیں سینیٹر صاحب کو شاید علم نہیں کہ نظریہ سہولت کیسے کیسے موجز رقم کر سکتا ہے دنیا بھر میں رائج نظام عدل کی روح سے فیصلہ دینے کے بعد عدالت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن نظریہ سہولت کے تحت آفٹر سیل سروس کا احتمام بھی کیا گیا ہے چنانچہ جج صاحبان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی مرحلے پر پی ٹی آئی کو فیصلے کے حوالے سے ہماری رہنمائی مشکل کشائی اور سہولت کاری کی ضرورت محسوس ہو تو بخوشی رابطہ کر سکتی ہے ادھر پی ٹی آئی سے جڑے ارکان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ہم کون ہیں کیا ہم آزاد ہیں کیا ہم سنی اتحاد کانسل کے رکن ہیں کیا اب ہم پی ٹی آئی میں آگئے ہیں ہم نے تو حرف نامیں داخل کر کے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی تھی ان حرف ناموں کا کیا بنے گا لہٰذا بنیادی سوال ہے یہی کہ کیا کوئی آزاد رکن حرف نامہ دے کر کسی جماعت میں شامل ہو جانے کے بعد اپنا حرف توڑ کر کسی دوسری جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کیا اس پر فلور کراسنگ کا قانون آئیت نہیں ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا